قیادت پہ رہنما کیسا ہونا چاہیے اس ملک کو اس قوم کو لیڈ کرنے والا یا لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے ہوتا کون ہے لیڈر میں جواد صاحب آپ سے ایک طرف ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں جہاں آج کل احتساب کا بڑا ذکر ہوتا ہے اگر قوم کی بات کریں تو قومیں جو ہیں جو لرن کرتی ہیں جو سیکھتی ہیں اپنی غلطیوں سے وہ اپنا محاصبہ کرتی ہیں وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتی ہیں بہت سارے جو چیزیں غلط کیوی ہوتی ہیں ان سے لرن کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں بہت ہمارے ہاں کیوں یہ چیز نہیں ہے آپ چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر احتساب کی بات کر لیں جہاں پہ احتساب کی بات آتی ہے آپ دیکھیں گے کہا جائے گا کہ ہمیں انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے طال کلیمز آپ کو سننے کو ملتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کہ ہم آئے تو ہم نے یہ کر دیا ہم نے ویسا کر دیا یا ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کی تنقید کے اچھا دیکھیں میں تو پروفیسرز کی اولاد ہوں میرے والدین دونوں پروفیسر تھے اور میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں میں نے جو پیسے کمائے ہیں زندگی میں وہ میوزک سے کمائے ہیں مجھے اپیچونٹی مل گئی میں نے وہ کمائے لیے میری ایڈوکیشن دھوڑی سی میرے والد صاحب نے اچھی کر دی میں نے تمام بہن بھائیوں کی انہوں نے کہا چلو کچھ نہیں تو ان پر انویسٹ کرو تو میں نے انجنیرنگ کر لی میرا بھائی ایک ڈاکٹر ہے ایک آرکیٹیکٹ ہے ایک ایمیسی ایکنومکس ہے مطلب ہم نے تو یہ کیا ہے اسی طرح جنرل صاحب ابھی بات کر رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگا پاکستان آرمی ایک ایسا انسٹیوشن ہے جہاں پہ لوگ کمپیٹیٹیو ان کی سوشل اور ایکنومک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں وہ کمپیٹیشن ہوتا وہاں پہ بلکہ وہاں پہ اپنی ایبیلٹی پہ ہوتا ہے اپنی ایبیلٹی پہ اپنی کیبیلٹیز پہ وہ لوگ تو اس لیے وہاں پہ کلاس موبلیٹی آپ کو ملتی ہے پاکستان آرمی کے اندر بھی اور بھی ایک دیو انسٹیوشن دیسے ہیں جو پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے تو یہ تو ان کے لیے بھی یہ بھی لکی تھے کہ یہ اندر کہا کہ میں لور ملٹ کلاس سے تھا یا ملٹ کلاس سے تھا اور پھر میں یہاں تک پہنچ گیا لیکن میں پاکستان کے اندر سمجھتا ہوں اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ امیر اور غریب کا جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب بقیدہ امیروں کے اپنی ایک کلبز بن گئے ہیں وہ چیک کالوجیز میں ہوں سکولز میں ہوں سوسائیٹیز میں ہوں ایمین ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں ہوں وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ علاقہ امیروں کا ہے یہ غریبوں کا ہے یہ پاکستان میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا اچھا امپورٹن پال لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ یوت کی بات کر رہے تھے ہم یوت کی بات کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یوت تو وہ بھی ہے نا جو پڑتی نہیں ہے جو یہاں پہ ابھی بھی لٹیسی ریٹ کتنا ہے تو یہاں پہ پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں اب ہم اس یوت کی بات کریں گے اگر جو پڑھتی پڑھے نہیں ہیں ابھی بھی آج بھی نہیں پڑھ رہے ان کا کیا بنے گا وہ کہاں جائیں گے ان کو اب کہاں ان کی کھپت ہوگی تو پاکستان میں آج اگر کالوجیز یونیورسٹیز کی بات آپ کریں تو دو کروڑ تقریباً بیس پچیس لاکھ لوگ ہیں جو ہونے چاہیے یونیورسٹیز اور کالوجیز میں اور مشکل سے تین تیس لاکھ لوگ ہیں جو آپ کے ہیں اس کا مطلب ہے we are talking about more than 80% of people who are not enrolled in کالوجیز اور یونیورسٹیز in پاکستان اب دیکھیں یہ ایک بہت important بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا کیا کرنا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ تساب کا جو عمل ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے اندر اور جو بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا problem یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو class A کی نظر آتی ہے پارلیمنٹ میں اور پھر عمران خان صاحب یہ جتنے بھی دعوے تھے دوزار تیرہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پورا change کیا انہوں نے پہلا یوٹرن اس وقت لیا تھا وہ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے اپنی جماعت میں وہ تمام لوگ بھرنے شروع کیے جو جھاگیردار background سے تھے جو سرمایہدار background سے تھے جو مافیاس تھے ایکچنی مافیاس بھی انہوں نے شامل ہیں پھر انہوں نے اس میں سیاسی پیروں کو بھی شامل کیا جو پیری مریدی کرتے ہیں ان سب کو لے کے آگے وہی سارا پرانا جتنا بھی ہمارے ملک کے اندر جو ruling class تھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو ری اوگنائز کر لوں اور انہوں نے پارٹی ایک نئی بنا کے اس کو کھڑا کر دیا اور پھر اسی وقت طرح کی politics کی آج اس لیے ان کی مجبوری ہے یا وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو cabinet میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور دبام پارٹیز کے مختلف پارٹیز کے اور میں گب کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں یہ تصاب ہمارا غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے دیکھیں جن لوگوں نے جو لوٹا ہے ان کا واپس آنا چاہیے میں تو اس کے بارے میں بالکل اس بات پر agree کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو یہ چاہتے ہیں لیکن وہ کون لے کے واپس آئیں گے کیا وہی لوگ لے کے آئیں گے جن کی ایک دوسرے کے اندر خاندانوں میں شادی ہوئی ہوئی ہیں کہا تھا ہم جب پارٹی بنائی تھی کہ میڈل کلاس میند کسیوں نوجوانوں کو آنا پڑے گا سیاسی میدان میں تنظیم سازی کرنی پڑے گی ان کو سیاست میں آنا پڑے گا دیکھیں ہم کسی جگیردہ سمایدر کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں کیونکہ ان کی سیاست یہ کرتی ہے کہ اس ملک میں کلاس جو ہے اس کو اسی طرح رکھتی ہے جس طرح وہ ہے اس کی انفورشمنٹ کرتی ہے اس کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے پاکستان کی سیاست یا اگر آپ کو پاور کاریڈورز میں بھی لوگ نظر آتے ہیں تو وہی چند افراد ہیں جو نظر آئیں گے چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے